اور پارٹی کی لحاظ سے ایک کارکن بھی ہوں ایک ورکر بھی ہوں اور ساتھ بھی ایک سینئر ذمہ داریوں پہ بھی رہا ہوں ایک پہلا ایک پولیٹیکل ورکر جو ہے رہا آج عمران خان کو ملے ہیں تو ہم دیور کے ساتھ پوری مشاورت کیے دسکچن کیے تو سب سے پہلے تو میں آج انناؤنز کرنا چاہتا ہوں کہ عمر عیوب صاحب کو جو ہے نا فران صاحب نے پرائی ملیسٹر کنڈیڈیٹ کیلئے پوائنٹ کیا ہے اور وہ انشاءاللہ طالعہ جو ہے نا طریقے صاحب کا کنڈیڈیٹ ہوگا پرائی ملیسٹر پوریو کیلئے اور مطلب پھر جو الیکشن ہوگا ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ پی ایم ہی ہمارا آئے گا تو عمر عیوب صاحب جو ہے نا مارا رمائندہ ہوگا دوسری بات یہ کہ جو الیکشن میں جو ریکنگ ہوئی ہے اور مطلب جس میں ہر بچہ بچہ جانتا ہے کہ جس طرح ہمارے میں ڈیٹ کو چھوڑی کی گیا ہے تو اس کے حوالے سے خان صاحب جو ہے نا آج شام تک باقاعدہ ڈیٹ دے دیں گے پوری ملک میں اس پہ ایک احتجاجی تحریک شروع کریں گے جس میں ہم پورا ملک میں مختلف صوبوں میں زلوں میں اور تاثیر ہیڈ وارٹرز میں جو ہے نا ریلیا نکالیں گے اور احتجاج کریں گے ڈیٹ دوینا وہ شام تک آ جائے گا کونسی ڈیٹ پہ ہوگا ہم تمام پارٹی کی جو تنظیمیں ہیں اس کو کمیلکیٹ کروائیں گے اس کے حوالے سے میں تمام پوریڈیکل پارٹیز کے ساتھ مجھے ایک اسائیمنٹ دی گئی ہے کہ میں انگیج کروں تمام پوریڈیکل پارٹیز کے میں ان جو جمع دلمائی اسلام مولانا پذرمان ہیں ان کے ساتھ ان پی کے ساتھ اب تاپ شرپاو کی جو پارٹی ہے کوبی وطن پارٹی اور دیگر جو پرس پارٹیاں ہیں دیگر اسلامی پارٹیاں جو احتجاج کر رہی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک آپس میں مل کے اس پہ چٹی جی بنائے کیونکہ یہ جو پینڈیٹ چوری ہوا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بہترین الیکشن ہوا ہے سب سے رکھ الیکشن ہوا ہے اور اس الیکشن کو نہ پاکستان میں کوئی مان رہا ہے نہ اس الیکشن کی کوئی کریڈیٹی ہے نہ انٹرنیشنلی اس الیکشن کو کوئی سیریس لے رہا ہے اور کانسیڈر کر رہا ہے بلکہ انٹرنیشنلی جو اس کے خلاف جو اس وقت لوگ جانتے ہیں تو جو اس کی الیکشن کی کریڈیٹی کو کوئی جنیا میں نہیں رہی تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس بھی حوالے سے انشاءاللہ تعالی پوری ملک پہتے چارج کریں دیگر اس حوالے سے جو اب انشاءاللہ میں خود مختلف پوریٹیکل پارٹیوں سے رابطہ کروں گا اور اس کی حوالے سے جو ہے نا میری کوشش ہوگی کہ ہم بات کریں تو کچھ یہ میں اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا تھا میں بنیسٹر صاحب صاحب کو بھی کہوں گا اگر کوئی چیز بچے رہ گئی ہے تو اس کے بارے میں بات کریں جی بہت شکریہ آج عمران خان صاحب سے ملاقات کے دوران جو اہم باتیں تھیں وہ تو اسرد کیسر صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دیں دو اور مزید پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک تو انہوں نے اسرد کیسر صاحب کے بھائی ہیں آکے بولا جو ثوابی سے صوبائی اسمبلی کے رکن ہیں ان کو سپیکر کی کے عوضے کے لیے خیبر پخت انخواہ اسمبلی میں نامزد کرنے کا کہا ہے اور وہ نامزد ہو گئے ہیں انشاءاللہ وہ ہمارے نئے سپیکر ہوں گے خیبر پخت انخواہ اسمبلی کے دوسرا ساتھی ساتھ انہوں نے امریکہ کے حوالے سے خاص طور پر پیغام دیا ہے کہ امریکہ نے تمام الیکشن کو مانیٹر کیا ساری دنیا نے مانیٹر کیا دنیا کی تمام ایجنسیوں نے مانیٹر کیا لیکن امریکہ کی طرف سے جس قسم کا بیان آیا ہے اس میں مزید وزن ڈالنا چاہیے اس میں مزید سٹریس ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوا ہے اور اس کے اندر جو دھاندلیاں ہوئی ہیں جو بد انتظامی کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور پاکستان تیریک انصاف کو جس طرح سے مختلف حربوں کے ذریعے الیکشن پروسس سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کی مزمت اور اس کے حوالے سے آواز اٹھانا یہ امریکہ کا جو فرض بنتا ہے وہ فرض امریکہ نے اس طرح سے پورا نہیں کیا ہم یہ سمجھتے ہیں اور خان صاحب کی طرف سے یہ میسج ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے ہر دور میں یا تو ڈکٹیٹروں کی سرپرستی کی ہے ان کو مختلف ممالک پر مسلط کیا ہے اور یا انہوں نے مختلف ملکوں کے کرپ لوگوں کو حکمران بنوایا ہے اور ان کو سپورٹ کیا ہے کرپ سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ملکوں کو لوٹا اور اس کے بعد اپنی دولت باہر منتقل کی اور ان کے بینکوں میں رکھوائی ایسے لوگوں کو ہمیشہ اقتدار میں سپورٹ کر کے جمہوریت کے نام پر جمہوریت کی توہین کی گئی تو امران خان صاحب کی طرف سے یہ ایک پیغام ہے کہ امریکہ کے لیے موقع ہے اس وقت کہ وہ اپنے ماضی کے کردار کو مزید صاف کرنے کے لیے جمہوری بنانے کے لیے اور کریڈبل بنانے کے لیے پاکستان کے الیکشن میں ہونے والی دھانلیوں پر نظر رکھے اور جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں ان سے کہے اپنا سر رسوخ استعمال کرے کہ وہ اس کا صدباب کریں کیونکہ یہ جمہوریت کے نام پر جمہوریت کے ساتھ دھوکہ ہے اور امریکہ جو جمہوریت کا چیمپین بنا رہتا ہے پوری دنیا میں اور جمہوریت کے استحقام کے دعوے کرتا ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان میں الیکشن کی شفافیت پر آواز اٹھائیں کیونکہ الیکشن غیر منصفانہ اور غیر شفاف ہوئے ہیں تو یہ ان کی طرف سے پیغام تھا اور یہ میں ان کی وساطت سے آپ کی وساطت سے امریکہ اور ان کے جو دیگر اتحادی ممالک ہیں جو پاکستان کے معاملات میں ہمیشہ بیان بازی کرتے ہیں ان تک پہنچانا چاہتا ہوں تو یہ دو باتیں میری طرف سے تھیں آقیب اللہ صاحب ہمارے انشاءاللہ خیبر پختنخواہ اسمبلی کے سپیکر ہوں گے اور امریکہ کے لئے پیغام بہت شکریہ پنجاب اسمبلی اور وفاق میں سپیکر اور پنجاب اسمبلی میں وزیر اللہ پنجاب کا نام کس کہا رہا ہے نہیں ابھی تک اس کی اوپر ڈسکشن نہیں ہوئی ہے جو میں نے بات پکی یہ ہمارے اس کو اصد کسر صاحب خبر یہ تھی کہ آپ یا تو پیبلز پارٹی کی جانب سے کوئی خیر سے گالی پیغام لے کر آئے ہیں کہ خان صاحب کو منائے اور تاکہ پیبلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنائی جائیں یا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پیغام لے کر آپ خان صاحب کے پاس آئے وہ ذرا کائیڈی کلیئر کریں نہیں یہ سے کوئی بات نہیں تھی چونکہ آپ کا پتہ ہے خان صاحب کے ساتھ میرے اندتیس سال کی رفاقت ہے میں نے سیشن کورٹ سے اجازت کوشش کی تو وہ نہیں ہوئی پھر ہائی کورٹ میں نے کل ریٹ کروایا ہے اور اس کے ذریعے مجھے اجازت ملی ہے وہ آئی کورٹ کے آرنو جو مجھے اجازت ملی ہے میڈم شویدہ میری لائیز تھی اور اس نے میرے بانی کی ہے تو ایسی کوئی نہیں تھی بس میں نے جنرل پولیٹیکل جو سیناریو ہے میں نے خان صاحب کے سامنے رکھی تو اس لیے جو جو انفارمیشن میں نے کچھ کمیلیٹ کی اور باقی جو باتیں ہیں کچھ وہ میں نے اپنے باقی دیدرشپ سے بیڈ ڈسکس کیے تو اس وقت جو باتیں ہم نے کیے یہی ہمارے پاس ریفرول ہے اور باقی جو الیکشن ہوا ہے آئیے عوام کمینڈیٹ چھوڑی ہوا ہے اور پہلے دبا اتنے کلے دڑے اور بغیر کسی شرم کے داندی کی گئے اور اس قسم کی داندی کو نہ کوئی مانے گا نہ کوئی ایسیپٹ کرے گا اور اس حکومت کی کوئی سینے ہوگی نہ پاکستانی عوام کی مسائلیں حل کر سکتے ہیں نہ دنیا میں یہ اپنی نبائندگی کر سکتے ہیں آپ لوگ جو ہے وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ازاد امیدوار سارے آپ کے ہیں تو آپ اپنی پاور شو کرنے کے لیے اور یہ شو کرنے کے لیے کہ سارے ازاد امیدوار آپ کے ساتھ ہیں وہ پارٹی ہی چھوڑیں گے آپ اپنی پرلیمانی پارٹی کا اجلاس کیوں نہیں بلا رہے جس میں یہ چیزیں واضح ہوتے ہیں دوسرا آپ یہ کہتے ہیں یہ تاریخ کا سب سے رگڈ الیکشن ہے اور آپ اس کے خلاف تاریخ شروع کریں گے تو آپ اس تاریخ کے رگڈ الیکشن کے خلاف بطور اعتجاد جو آپ کے ایم این ایز آپ کے ساتھ ہیں ان سے ریزائن کا اعلان کیوں نہیں کرواتے ہیں نہیں ہم کسی سور ریزائن نہیں کروائیں گے ہمیں سمنی پر بیٹھیں گے اپنا قانونی جنگ بھی لڑیں گے اور عوام میں بھی جائیں گے اور ساتھ جو آپ نے کہا کہ پالیوانی پارٹی انشاءاللہ ابھی اناؤسمنٹ ہو گیا ہے مشورہ کر رہے ہیں ایک دو دن میں ہم پالیوانی پارٹی کی اجلاس پہ کلا رہیں گے حسد کیسر صاحب آپ اس سیٹ اپ کا حصہ تھے جس میں خان صاحب نے کہا کہ امریکہ نے ان کے خلاف سازش کی ہے آج یہ پتہ چل رہا ہے کہ خان صاحب پھر امریکہ کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں ان کو جو ریلیف نہیں مل سکا انتخابات میں وہ اتجاج کی صورت میں بینیسر صاحب نے بتائی کیا پھر ہم نے دیکھو یہ تو جمہوریت کی چیمپئن ہے پوری دنیا میں جمہوریت کا راپا لابتے ہیں یا اتنا جو بہت بڑا داندلی داندلہ ہوا ہے اس کو پر اگر یورپ اور وہ چپ سادھی ہوئے ہم تو اس کی جو جو ذمہ داری وہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اس کی رسپانسپیٹی کیا ہے امریکہ کو یہ دعوت ہے کہ آپ دوبارہ امریکہ کو اس طرف نہیں لا رہے کہ امریکہ پاکستان امریکہ کو دعوت نہیں دیئے ہم نے اپنا کنسنٹ شو کیا اس میں فرق ہے ہم نے کنسنٹ شو کیا ہے کہ یہ ایک جمہوری ملک ہے جو اپنے آپ کو جمہوریت کہتی ہے جمہوریت کی چیمپئن اور انسانی حقوق کے علمبردار کہتی ہے ان کے رسپانسپیٹی ہے کہ اگر اس ملک میں انسانی حقوق کی خلافرزی ہو رہی ہے یہاں جمہوری جو بنیادی حق ہے عوام کا وہ جوری ہو رہا ہے اور اس پر خاموش ہے ہم اپنا کنسنٹ شو کر رہے ہیں